پچھوں کے خرچے کے کیسز جہیز سمان کے کیسز میں بھی تاخیر پہ تاخیر سپریم کورڈ نے اس کے اوپر ڈسیئن لے لیا ہے کہ اب یہ تاخیر نہیں ہوگی کیا ججمنٹ آئی ہے آپ کے سامنے چاہ رہی ہے ججمنٹ تو دوزہ تیس کی لٹس ججمنٹ ہے جسٹس آئیشہ مالک صاحبہ کا یہ ڈسیئن ہے جب مکرنہ نے پارلیمنٹ نے اپیل کا رائٹ ایک دفعہ دیا ہے فیملی کیسز میں تو یہ ہائی کورڈ میں ریٹ قصہ سے منٹینیبل ہے نہیں ہے کیونکہ ایک اپیل کا رائٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جلد جو ہے یہ اس کے اوپر قابل سمائے جلد ڈسیئن ہو اور جلد اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو سکے ڈلے نہ ہو تاخیر نہ ہو اسی ویسے ایک اپیل کا رائٹ دیا ہے ورنہ سیکنڈ اپیل کا رائٹ بھی دیا جا سکتا تھا تو سیکنڈ اپیل کا رائٹ نہ ہونے کے باوجود جو ریٹ پٹیشن میں جا کے سٹے ہو آتا ہے نیشے فیصلہ ہوا ہے لیکن عمل درامت نہیں ہوتا اور اتنے تین دیر ریشیڈیول ہوتا رہتا ہے کیس آپ کو بتا ہے ہائی کورڈ میں ایک دفعہ ایڈ میٹ ہو جائے سٹے ہو جائے اس کے بعد دوبارہ باری آ بھی جائے تو آواز ہی نہیں کئی دفعہ پڑتی ہو ریشیڈیول ہو جاتے ہیں کیسز کئی جیجز ہیں وہ پوری اپنی کاؤز لسٹ کرتے ہیں لیکن رش آف ورک کتنا ہے کہ برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہائی کورڈ کے جیجز پہ کہ وہ پھر ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جاتا ہے جب ایک دفعہ سٹے ہو جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے فیملی کیسز میں کہ اور یہ بچوں کے خرچے کیسز میں تو بڑا وہ بھرپور دیکھتے ہیں کہ جل سے جل یہ نیبرنا چاہیے لیکن پھر بھی تاخیر ہو جاتی ہے بعض اوقات تو یہ سپریم کورڈ کا بڑا زبست فیصلہ ہے اس کے اوپر ریٹ ٹو نگا کے قابل سماعت نہیں ہیں جب ایک اپیل کا رائٹ ہے تو اسی میں فائنلائز جو بھی ہونے پارٹیز کا درمیان جو کوڈ نے ڈیسائیڈ کر دیا وہ ہی امپلیمنٹ ہوگا